موسیقی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسے یہ لوگ پرپاگنڈا کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ اپنے پرپاگنڈا کو آگے بڑھاتے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ واقعی ثبوت ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان ساروں کو ایک عام آدمی خود ویریفائی بھی کر سکتا ہے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر لیکن چلیں پہلے مریم اورنگزیب نے ایک جملہ بولا اس جملے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مریم اورنگزیب نے جو جملہ بولا اس میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے سستی روٹی آٹا چینی یعنی یہ سستی چیزیں لینی ہیں یا عمران خان کا ساتھ چاہیے انہیں یعنی ان کو آٹا سستا چاہیے چینی سستی چاہیے روٹی سستی چاہیے یا عمران خان کا ساتھ چاہیے تو اس کے اوپر میں نے ایک پول کروا لیا ٹویٹر پہ کہ مریم اورنگزیب کا سوال نوجوانوں کو کیا چاہیے سستی روٹی چاہیے یا عمران خان کا ساتھ چاہیے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک مجھے ووٹ کر چکے ہیں جس وقت میں آپ سے اب بات کر رہا ہوں ایک لاکھ سے زیادہ پاکستانی ٹویٹر کے اوپر مجھے ووٹ کر چکے ہیں میں نے اردو میں پوچھا ہے تو زیادہ لوگ وہی ہیں نا جو پاکستانی ہیں تو جو جواب ہے آپ حیران ہو جائیں گے 96% لوگ اب تک یہ کہہ رہے ہیں 96% لوگ کہہ رہے ہیں نوجوان کہ ہمیں عمران خان چاہیے سستی روٹی نہیں چاہیے تو یہ قوم کیسے بدل گئی اس کا اندازہ اب آپ کر سکتے ہیں بہرحال یہ ٹویٹر کے اوپر ایک پول تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے انہوں نے کلیم یہ کیا مریم نواز نے اور مریم آرنگزیب نے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ گیارہ دنوں سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور وہ ایک جالی ٹرینڈ ہے یہ انہوں نے ثابت کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹ پیش کیے کچھ ڈائیگرامز انہوں نے دیں کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ خود بھی نہیں پڑھ سکتے ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو سٹیٹسٹکس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے میں نے لکھی لیے ایف ایسی بی ایسی میں اس کو پڑھا ہے سٹیٹ کو وہیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہے اس کا لیکن میں نے جو ایکسپرٹ ایک کمپیوٹر کے ان سے پوچھا کہ ایکچلی یہ سارا کچھ کیا ہے اور وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں اور کیسی چیزیں یہ سامنے لے کر آتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ ٹرینڈ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور میں نے آپ کو پہلے بھی وارن کیا تھا کئی دفعہ کہ اس ٹرینڈ کو خراب کرنے کے لیے اس سے ملتے جلتے بہت سارے ٹرینڈ متعرف کروائے ہیں پی ایم ایل این کے میڈیا سیل نے تاکہ آپ غلطی سے کسی اور کو کلک کریں غلطی سے کسی اور کو کلک کریں باقی سارے تو اتنی مقبولیت حاصل نہیں کر سکے لیکن ایک ٹرینڈ انہوں نے بیچ میں ڈالا جو تھا ایمپورٹڈ حکومت نامنطور منطور یعنی زویں کا نکتہ غائب کر کے وہاں پہ تویں ڈال دیا نامنطور کر دیا تھا کچھ لوگوں نے غلطی کی مثال کے طور پر شیری مزاری نے غلطی کی فیصل چاوید خان نے غلطی کی پی ٹی آئی کے کچھ اپنے لوگ ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں اس میں اور انہوں نے اسی کو اسی ٹرینڈ کو فالو کر دیا اور پی ایم ایل این کے پاس بہت سارے طریقہ کار اور سافٹوئیر موجود ہیں جن کو آپ بوٹس کہتے ہیں یعنی یہ ایک ایسا سافٹوئیر ہوتا ہے اس کی ایک دیفنیشن آپ دیکھیں ان انٹرنیٹ بوٹ ویب رو بوٹ یہ ایک ویب رو بوٹ ہوتا ہے جو کام یہ کرتا ہے کہ انسان کی طرح سے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جالی ٹریفک ڈالتا ہے اور جالی طریقے سے چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے لیکن یہ ایک سرٹن لیمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا یہ انسانوں کی طرح لکھ نہیں سکتا یہ انسانوں کی طرح اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا لیکن یہ آرٹیفیشل طریقے سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کسی ٹرینڈ کو اوپر نیچے کر سکتا ہے اب ٹویٹر نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی بنالی ہیں جس کے بعد یہ جو بوٹ ہے وہاں پہ یہ کام نہیں کرتے یہ بوٹ وہاں پہ کام نہیں کرتے ٹویٹر نے بڑا کچھ کیا ہے لیکن پھر بھی یہ بوٹ بنتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں پی ایم ایل 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 ان کو بہت استعمال کرتی ہے اس کا ثبوت میں آپ کو دینے والا ہوں یہ میرے سامنے بزنس ریکارڈر کی ایک خبر کھلی ہوئی ہے اور یہ خبر کی تردید نہیں کر پائے تھے یہ تین اکتوبر دوزار بیس کی خبر ہے مریم نواز صاحبہ کا جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بوٹس نے چلایا ہے اور وہ سارا کا سارا جالی ہے یعنی میں ابھی ثابت کر دوں گا آپ کو اور یہی پہ اسی وقت ثابت کر دوں گا سات ملین مریم نواز کے لگ بگ فالور ہیں اکاؤنٹ کے اگر اس کو آپ کھول کے دیکھیں تو سات ملین فالورز ہیں سات ملین فالورز کا مطلب ہے کہ ستر لاکھ لوگ مریم نواز کو فالو کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر مجھے ویسے ٹو پوائنٹ فائی ملین لوگ فالو کرتے ہیں یعنی پچیس لاکھ مریم نواز کو ستر لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے لیکن یہ ریپورٹ کیا کہہ رہی تھی آج سے دو ڈھائی سال پہلے یہ ریپورٹ بتا رہی تھی کہ مریم نواز کے جتنا بھی ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ کو جو فالو کرتے ہیں لوگ ان کو چیک کیا گیا تو زیادہ تر جالی ہے کیسے اس وقت ان کی جو تعداد تھی لگ بگ چھپن لاکھ تھی ان کے فالورز کی اور اس میں سے بتایا گیا کہ دس لاکھ اکہتر ہزار تین سو نو لوگ ایسے ہیں یعنی ایک ملین سے زیادہ فالور ایسے ہیں ہوگا اور وہ مریم کو فالو کریں گے اسی طرح لگ بگ سات لاکھ تین تالیس ہزار نو سو چھے یعنی ساڑھ سات لاکھ فالور ایسے ہیں جن کا صرف ایک فالور ہے یعنی اپنے آپ کو ایک اکاؤنٹ بنا گے خود ہی اپنے آپ کو فالو کر لیا وہ اکاؤنٹ بنا ہی اس لیے تھا کہ مریم نواز کو فالو کرنا ہے مریم نواز کو فالو کرنے کے لیے دس لاکھ ایسے اکاؤنٹ بنے جن کو کوئی بھی فالو نہیں کرتا اور ساڑھ سات لاکھ ایسے اکاؤنٹ بنے جن کو فالو کرتا ہے کوئی ایک آدھا آدمی اور تقریباً ساڑھے چودہ لاکھ ایسے اکاؤنٹ بنائے گئے مریم نواز کو فالو کرنے کے لیے جن کو دو سے پانچ لوگ فالو کرتے ہیں یعنی مریم نواز کے بعد جتنی بھی ٹریفک ہے اور جتنی بھی ان کی مقبولیت ہے ٹوٹر کے اوپر وہ زیادہ تر جالی ہے بہت تھوڑی سی آرگینک ہے زیادہ تر جالی ہے سسٹم بنایا تھا اور اس وقت مریم نواز کو سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ تین لاکھ تک جب اس کا اکاؤنٹ پہنچ گیا تھا مریم نواز کا تو وہ اس سے آگے بڑھتا نہیں تھا آرگینک ٹریفک نہیں مل رہی تھی تو پھر جالی ٹریفک بنانے کے لیے لوگوں کو ہائر کیا گیا بوٹس اپلائی کیے گئے اور بہت سارے کام کیے گئے تو اب جو مریم نواز کی میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں اس کو ذرا آپ گوھر سے دیکھیں آپ کو یہی پہ سمجھ آ جائے گی مریم نواز جتنے بھی ٹویٹ کر رہی ہیں گزشتہ دو دنوں میں میں نے ان سب کا جائزہ لیا ہے اور جو خود وہ ٹویٹ کر رہی ہیں اگر آپ ان ٹویٹس کو دیکھیں تو جو ان کا آخری ٹویٹ ہے جو خود کیا انہوں نے اس میں صرف 29 سو لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے 29 سو لوگوں نے اس سے پچھلا 23 سو لوگوں نے اس سے پچھلا 37 سو لوگوں نے اور اس سے پچھلا جو مریم نواز کیا اس کو 776 لوگوں نے اس سے پہلے والا جو ہے وہ صرف 49 سو لوگوں نے اس سے پہلے والا چھ ہزار لوگوں نے اس سے پہلے والا ستائیس سو لوگوں نے اس سے پہلے والا پھر ستائیس سو لوگوں نے اور اس طرح مریم نواز شریف جتنے بھی پچھلے دو دنوں کے اندر ٹویٹ کر رہی ہیں وہ کوئی بھی دس ہزار تک نہیں پہنچ پا رہا اور ایک اور تین ہزار لوگوں نے دو دن پہلے کیا سات ہزار لوگوں نے ایک اور مریم نواز کا ٹویٹ جو انہوں نے کیا دو دن پہلے پینتیس سو لوگوں نے سات ہزار لوگوں نے سنتالیس سو لوگوں نے دو دن پہلے تیسرے دن پہ چلے جائیں تین دن پہلے بھی مریم نواز نے جو ٹویٹ کیے کوئی بھی کوئی پندرہ سو پہ ہے کوئی اٹھارہ سو پہ ہے کوئی تین ہزار پہ ہے کوئی بتیس سو پہ ہے یہ مریم نواز کے ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ ہو رہے ہیں اگر تو ان کی ٹریفک جو ہے وہ آرگینک ہوتی اور جینون ہوتی تو کیا ہوتا میں کسی اور کی آپ کو مثال نہیں دے رہا میں اپنا اکاؤنٹ کھولنے والا ہوں اپنا اکاؤنٹ کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ کے اوپر لوگ کتنا ری ٹویٹ کر رہے ہیں مریم نواز تو لیڈر ہے بہت بڑی اور ان کے تو بہت زیادہ ہونے چاہیے تو سب سے پہلے جو میں نے دو گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو اب تک دس ہزار لوگ ری ٹویٹ کر چکے ہیں دس ہزار مریم نواز کا دو دن میں ایک بھی دس ہزار نہیں ہے دوسرا آپ دیکھیں ایک گھنٹہ پہلے میں نے کیا تھا ایک اور ٹویٹ تیتیس سو لوگ اس کو کر چکے ہیں ایک اور ٹویٹ آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ تیرہ ہزار لوگ اس کو ٹویٹ کر چکے ہیں ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں ٹویٹ اس کو سترہ ہزار لوگ ری ٹویٹ کر چکے ہیں ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹے کے اندر ستنہ ہزار لوگ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں یہ ایک اور ٹویٹ ہے میرا اور یہ آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو سکرین پہ ہم ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں یہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مرڈل ٹاؤن کا کیس کسی رات آپ سن لیں عدلیہ سے گزارش کی تھی تو اس میں ایٹی فائیو ہنڈر ابھی جب میں بول رہوں ابھی تک ہو گیا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے یہ جو ایک اور دیکھیں یہ ٹویٹ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آج میں ٹویٹر کی جو سپیس ہے اس کو استعمال کرنے جاؤں گا پہلی مرتبہ مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں تو لگ بگ دس ہزار لوگ اس کو بھی ری ٹویٹ کر چکے ہیں حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک میں نے آناؤنسمنٹ کی ہے اچھا اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ تہتر سو لوگ یہ بھی میں نے تقریباً چھے گھنٹے پہلے کیا ہے اور ایک اور جو ہے وہ اکیس ہزار چھے سو لوگ جو نو گھنٹے پہلے میں نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ستاون سو لوگ ایک اور ہے پھر میں حیران ہو رہا ہوں کہ مریم نواز اتنی بڑی لیڈر ہیں گیارہ ہزار ایک اور ہے اسی طرح اکیس ہزار ایک اور ہے اور اسی طرح جو ہے وہ تیتیس ہزار ہے ایک اور اس طرح بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں یعنی مجھے اتنے زیادہ ری ٹویٹ مل رہے ہیں میرے دو اشاریہ پانچ ملین فالورز ہیں مریم نواز کے سات ملین فالورز ہیں ان کے ری ٹویٹ اتنے کم کیوں ہیں یہ ایک ٹویٹ ہے جو میں نے اٹھارہ گھن دنے پہلے کیا دس ہزار اس کا بھی ہو گیا مریم نواز کا پچھلے تین دن کے اندر ایک بھی ٹویٹ جو ہے وہ دس ہزار کراس نہیں کیا میرے پاس اپنے ذاتی ایسے ٹویٹ موجود ہیں جو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار لوگوں نے ان کو ری ٹویٹ کیا ہے اور مریم نواز کا آج تک سب سے زیادہ ری ٹویٹ ہونے والا ٹویٹ ان کے اپنے والد کے حوالے سے جو انہوں نے بہت مہینوں سے بلکہ سالوں سے انہوں نے اپنے سب سے اوپر ٹوپ پہ لگا ہوا ہے وہ بھی میرے خیال میں بیس بائیس ہزار پہ پہنچا اس سے اوپر وہ نہیں گیا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو ثبوت کے ساتھ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ سب سے زیادہ فالور ان کے ہیں پاکستان میں عمران خان جو پرائیم نیسٹر پاکستان ہے سابق ان کے سب سے زیادہ ٹویٹر فالور ہیں وہ کچھ ایک کروڑ اور باسٹھ لاکھ ہیں یعنی مریم نواز سے ڈبل سے تھوڑا زیادہ اب ان کے ذرا ٹویٹ آپ دیکھیں انہوں نے جو ٹویٹ کی کیا ابھی کل اس کو تیس ہزار دوسرا پنتالیس ہزار تیسرا پنتالیس ہزار چوتھا تیرہ ہزار ایک اور پندرہ ہزار بتیس ہزار پینتیس ہزار اٹھائیس ہزار اٹھائیس ہزار بتیس ہزار اکتیس ہزار سترہ ہزار ان کا ایک بھی دس ہزار سے نیچے نہیں ہے اک سٹھ ہزار عمران خان صاحب کا ایک اور ٹویٹ اور یہ ترانوے ہزار ایک اور ٹویٹ ایک لاکھ بھی کراس کر گیا ان کا ایک ٹویٹ یہ عمران خان صاحب ہے وزیراعظم پاکستان سابق اس پہ آپ غور کریں کہ کس طریقے سے یہ چکر دیتے ہیں قوم کو مریم نواز کا پورا کا پورا سوشل میڈیا فیک ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا یہ کہ اپنے فیک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک اکاؤنٹ بنایا جس کا نام رکھا امپورٹڈ حکومت نامنتور اور پھر اس کو غلطی سے بھی لوگ فالو کرنے لگے انہوں نے اس کو بوٹس لگائے جب انہوں نے اس کے اوپر روبوٹک طریقے سے اس کو آگے بڑھایا تو وہ جالی ٹریفک کے ذریعے سے کچھ اوپر آ گیا اور اس کے اوپر آنے کی وجہ سے جن لوگوں نے اس کو فالو کیا ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں سے آٹومیٹگلی ٹویٹر کا ایک سسٹم ہے کہ ان کا وہ جو اصل والا جو ٹرینڈ ہے وہ غائب ہو گیا اور یہ والا سامنے آ گیا اگر آپ کے سامنے امپورٹڈ حکومت نامنتور آ جائے تو اس کے سامنے آپ کے تین نکتے بنے ہوئے ہوں گے ان تین نکتوں کو آپ کلک کریں گے جو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس میں سپیم ہے تو نیچے والی آپشن پہ آپ کلک کریں گے اور وہ ختم ہو جائے گا اور اصلی ٹرینڈ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا اور جب بھی آپ اصلی ٹرینڈ پہ آئیں گے تو آج بھی پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور پی ای 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 لن نے کیا کیا انہوں نے پہلے ایک جالی اکاؤنٹ بنایا ایک ٹرینڈ بنایا اس ٹرینڈ کو جالی طریقے سے پھیلایا اور پھیلانے کے بعد پھر اس جالی ٹرینڈ کا سارا ڈیٹا نکلو آیا اور اس کی بنیاد کے اوپر ثابت کرنے بیٹھ گئے کہ دیکھو یہ تو جالی ہے یہ تو ٹریفک ہی جالی ہے یہ تو بوٹس استعمال ہو رہے ہیں یہ تو فراڈ ہو رہا ہے یہ تو وہ ہو رہا ہے یہ تو یہ ہو رہا ہے اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ غلط ہے نہیں امپورٹڈ حکومت نامنطور کا ٹرینڈ نون لیگ کے میڈیا سل نے بنایا جالی طریقے سے پھیلایا اور اسی کو جالی ثابت کر دیا آپ ڈیٹا نکالیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا اور اس کو ثابت کریں کہ وہ جالی ہے یہ کچھ ڈیٹا تھوڑا بہت میرے پاس ہے اس کو آپ دیکھیں آپ کو پتا چلیں گی کچھ چیزیں یہ ابھی لیٹس نہیں ہے لیکن جو کچھ دیر پہلے کا جو ڈیٹا اس کا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے اس کے ویوز ہیں ایک سو پچاس اشاریہ سات ملین یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں امپورٹڈ حکومت نامنظور کے جو ویوز ہیں وہ چھتیس اشاریہ ایک ملین یہ اب مختلف تھوڑا تھوڑے فرق کے ساتھ یہ آ جاتا ہے لیکن یہ ٹرینڈ اتنا مقبول ہوا کہ لوگ اس طرح کے جو غلط ٹرینڈ بنائے گئے جہاں فراڈ کیا گیا وہ بھی لاکھوں میں گئے ہیں یعنی جو اصلی ہیں وہ تو ملینز کے اندر جا رہے ہیں نا جو نقلی ساتھ جوڑے گئے ہیں وہ بھی لاکھوں میں گئے ہیں یعنی ایک نے عجیب و غریب قسم کا بنایا وہ چون سٹھ ہزار پہ چلا گیا ایک نو ہزار پہ چلا گیا ایک دو لاکھ چار ہزار پہ چلا گیا ایک بیاسی ہزار پہ چلا گیا ایک بیس ہزار پہ چلا گیا تو یہ سب اوپر جاتے رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ پاکستان میں مقبول ہی بہت ہوا زیادہ لوگوں کو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا آتا یہ جو اصل ٹرینڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے اس کے جو ریزرٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پچپن اشاریہ پانچ ملین اس کے ریزرٹ میں آیا ہے اور جو اس کی انگیجمنٹ ہے وہ ایک سو تیس اشاریہ سات ملین کی انگیجمنٹ ہے اور پوٹینشل ریچ جو اس کی ہے وہ اکتالیس اشاریہ سات بلین کی ہے اب آپ اندازہ کر لیں اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طریقے سے ٹرینڈ جو ہے وہ اوپر گیا ہے اور کتنا پوزیٹیو ریسپونس اس ٹرینڈ کو پاکستان میں ملا ہے یہ آرگینک تھا یہ بالکل ٹھیک تھا یہ مریم نواز کے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ کی تنا جالی نہیں ہے میں نے آپ کو مثال سے بتا دیا کہ میرے جیسا کمزور غریب آدمی ایک غریب آدمی کا میں بیٹا ہوں غریب آدمی ہوں ساری زندگی عربت میں گزری ہے بڑی مشکلوں سے تعلیم حاصل کر کے صحافی بنے ہیں بڑی مشکل سے زندگی میں ترقی کی ہے اور بہت سارے دوست بنائے ہیں تو سوشل میڈیا پہ میرے پاس ایک چھوٹا موٹا اکاؤنٹ ہے 2.5 ملین کا جو ابھی تک ویریفائی بھی نہیں ہوا اور مریم نواز کا ویریفائیڈ 7 ملین کا اکاؤنٹ ہے اور میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ لوگ پانچ پانچ چھے چھے گناہ ان سے زیادہ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ایکچولی یہ ارگینک ہے میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے خرچ کرنے کے لیے بوٹس لگانے کے لیے اور وہ سارا کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس تھے انہوں نے لگایا لیکن اس کے باوجود پکڑ تو ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے جب لوگ آپ کو اس طرح ری ٹویٹ نہیں کرتے کہ ارگینک ٹرافک نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر پکڑے جاتے ہیں اب ایک عجیب و غریب ان کا رویہ ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے یعنی ان کا اپنا کتری خط بھی ہونا تو وہ اصلی ہوتا ہے ان کی اپنی ٹرسٹ ڈیڈ بھی ہونا وہ اصلی ہوتی ہے یہ کیلبری فانڈ کو بننے سے پہلے استعمال کر لینا وہ بھی اصلی ہوتی ہے ان کے اپنے ٹویٹر کے فالور جو ہے نا وہ بھی اصلی ہوتے ہیں ان کی ہر چیز اصلی ہے یعنی وہ کابینہ وہ پارلیمنٹ جس کے اندر عبران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو وہ جالی تھی جب شباشلی وزیراعظم بن گیا تو وہ اصلی ہوگی ان کی اپنی ہر چیز اصلی ہے کسی دوسرے کی ہر چیز جالی ہے یہ اسی موقع کے ساتھ ہمیشہ چلتے ہیں کسی دوسرے کو مانتے ہی نہیں لیکن پبلک اس دفعہ جہاں نکل رہی ہے نا اب جلسہ لاہور کا اور لاہور کا ٹپریچر بڑھتا ہوا میں محسوس کر رہا ہوں تو لوگ خود بنوالیں گے اب اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ